اسلام علیکم امودی ترتیب میں کس طرح تفریق کرتے ہوئے لیکھیں گے پہلے 16x 23y 12z یہ لکھ دے لیں گے 16x 23y 12z اس کے نیچے یہ لیکھیں گے مشابہ ارکان کے نیچے مشابہ ارکان 9x تفریق 27y جمہ 14z اب ہم کو کیا کرنا ہے تفریق کرنا ہے تو تفریق کرنے سے پہلے ہمیں ان کے تمام جو نیچے دیئے ہوئے ہیں 9x جمہ تفریق 27y جمہ 14z ان کے علاماتیں تبدیل کر دیں گے یہ جائیں گے کیا تفریق 9x جمہ 27y تفریق 14z تفریق کرنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد 16 میں سند ہوں گے بچے 7x جمہ 23 جمہ 27 جمہ 50 وائ جمہ 12 تفریق چودہ بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کرو دو چودہ عمز بارہ بگے دو بڑے عدد کے ساتھ علاماتے تفریق کی اور جمہ 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 وائ تفریق دو زی تفریق کرنے کا سب سے اہم یہ ہے کہ پہلا روکنے لکھنے کا دوسرا روکنے لکھنے کا دوسرے روکنے کے جتنے بھی علامتیں ہیں جمہ کی ہے تو اس کو تفریق کر دینے کا تفریق ہے تو جمہ کر دینے کا اس کے بعد عمل کرنے کی بس یہ سٹیپ دھیان میں رکھ کر مشکس سیٹ نمبر چوتیس حل کریے